بسم اللہ الرحمن الرحیم ناس ایڈونچر چینل پر میں اپنی ویور کو خوشان دیکھ کیا تھا ہوں اور آئیں آپ کو یہ جو زو کی بلائی منت سائیڈ ہے اس طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں آمان کتنا پیارا زو بلکل جنگل میں بنایا انہوں نے چھار سے باہر بنایا یہ اور بلکل انہوں نے جنگل والا مول دی جائے پرندوں کو اور یہ غریدر آپ کو دکھاتے ہیں نیچے والا حصہ یہ دیکھیں لاکھ تک کھل آئے لیکن اندر نہیں جاتے ہیں اندر یہ خوفو بغیرہ ہی ہیں یہ آپ کو نیچے سے پہلے دکھایا تھا جو شکرے ہیں تو ہیں نا شکرے پاکستان میں وہ ہیں اس کے اندر تو چلیں آپ کو تھڑا سا ادھر سے بھی یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی چڑھائی ہے یہ آپ کو شاید فیل نہ ہو رہا ہو لیکن یہ دیکھیں اوپر جانے کے لیے کافی چڑھائی سی بنی ہوئی ہے کافی چڑھائی ہے کافی چڑھائی ہے انہوں نے جنگل والا مول بنایا ہے پہلے کافی چڑھائی ہے کافی چڑھائی ہے کافی چڑھائی ہے یہ دیکھیں ایک دپارٹمیٹ انہوں نے بند کیا اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے اس طرح بھی چڑھائی ہے پیچھے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں پنجرے بنے ہوئے لیکن اس طرف جا نہیں سکتے ہیں یہ میں رکھائی ہے انہوں نے بریڈنگ والے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ مکاو پیرٹ ہے اور بہت بڑا سائز ہے بہت بڑا سائز ہے یہ دیکھیں نا یہ تقریباً تین فٹ لمبے ہوں گے کتنوں بڑا سائز ہے تین فٹ سے بھی زیادہ ہوگا یہ بہت بڑا سائز ہے یہ مکاو کا بلکل سارے بنجرے ہیں لیکن اس دپارٹمنٹ کو انہوں نے بند کیا ہے میں بھی ادھر بریڈنگ ہو یا کچھ اور ہوں اس کی وجہ سے وہ نظر نیاد ہے یہاں تھوڑا شور شرابہ بھی یا فرندوں کا یہ دیکھیں یہ ایرو بلین کوئی بندے جیل ٹریننگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح ایک ایرو بلین آگے ہوتا ہے دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے ٹریننگ والا یہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کو پوراً آپ اتار کے نا تو اس کو گاڑی میں اپنی کے رکھ کے لے جا سکتے ہیں اس طرح کے یہ نیچے ان کا کلاب ہے آگے جو ہے وہ دوسرا جہاز ہے جس میں پائلٹ ہوتے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں پچھلے سالے کو تو آئیں بیور ادھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے یہ تو پاکستان میں بھی ہیں یہ تو انہوں نے مرگیوں کے چوزے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھیں سب سے پیاری بات سفائی دیکھیں اور کتنا بڑا پھنجرہ ہے وہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ میرا خیال ہے چوزے ہیں عام چوزے ہیں نارمل چوزے ہیں چلے آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی مرگیاں ہیں بڑی سپیشل مرگیاں ہیں یہ تو بڑی سپیشل مرگیاں ہیں جی مرگیاں کی شوقی نظرات دیکھیں یہ بڑا یہ مرگا ہے اس طرح کا تو مرگا پاکستان میں ہمارے پاس بھی تھا لیکن مرگیاں اس طرح کی نہیں تھیں یہ مرگیاں دیکھیں ایک ہی نسل ہے ان کی جو دیکھیں بہت بڑی بڑی مرگیاں بہت خوبصورت مرگیاں ہیں ایک ہی نسل ہے ساری یہ صرف کا جو نار ہے نا وہ گورلن کیوں ہے وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے یہ دیکھیں بیجر نر ہے نا نر کئی کا اپنی شیب ہے چلیں ابھی پر آپ کو دکھاتے ہیں آگے یہ سب بنے ہوئی ہیں یہ گورلڈن باف والی مرگیاں جو ہیں پاکستان میں یہ وہ بلکل وہی ہیں یہ گورلڈن باف والی مرگیاں یہ دیکھیں یہ سب گورلڈن مرگیاں یہ دیکھیں یہ گورٹ کی نسل ہے اور بہت چھوٹی نسل ہے یہ بہت چھوٹی جو ٹیڑی بکری ہوتی ہیں نا اس طرح گیاں یہ دیکھیں اس کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ بندہ اس کو اپنے جیب میں ہی ڈال کے لے جائے یہ دیکھیں لیکن ہے یہ część جتنا چھوٹا ہے اس کا بچہ اور وہ دیکھیں وہ کتنے چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ بڑی سپیشل کوئی نسل ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹے بچے ہیں نا اور ویور یہ دیکھیں یہ سب مور ہیں یہ موروں کے بچے ہی ہیں پتھے ہی ہیں سارے بڑے نیاں موروں کے پتھے ہیں سارے وہ دیکھیں وہ چھوٹا تھا کہ اس طرح نا رہی ہے انڈرڈ پرسنٹ وہ بھی کھڑا ہونے کا جیسے نہیں مستی میں ہوتا ہے دوما اپنی کھڑی کرتا ہے یہ وہی کار رہا ہے بھی لیکن یہ ناری ہے لیکن سارے یہ موری ہیں آپ نے بھی پاکستان میں ریبٹ دیکھے ہوں گے لیکن اتنے بڑے ریبٹ میں نے اپنی زندگی میں پہلی باہر دیکھا ہے نہ جنگل میں دیکھا ہے نہ کسی ہاں چوٹ ہے نیچ میں دیکھیں لیکن وہ وائٹ کلر کے یہ جنگلی اتنے بڑے نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے جنگلیوں کی طرح ہے لیکن میں بھی ہو سکتا ہے فارمینگ والے ہوں لیکن بہت بڑے ہیں میں نے اتنے بڑے اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں ریبٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں بلایا کلر کے بھی ہیں اور بھی دیکھیں یہ کتنے بڑے ریبٹ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویور ویور آپ نے دیکھا ہے اتنا بڑا ریبٹ تو مجھے بتانا ضرور یہ دیکھیں یہ فل سیز میں آئی نہیں رہا اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑا کامرے کوئی درکار لیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا ریبٹ آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بھی بتانا یہ دیکھیں اس کے پیچھے اور بھی لیٹے ہوئے ہیں بڑے ہوتا ہے لومڑ پاکستان میں یہ تو لومڑ جتنا ہے اس کو دہ ریبٹ کہنا ہی نہیں چاہیے دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں وہ پاکستان میں لومڑ ہی ہوتی ہے بلکل اتنا ہی بڑا ہے یہ یہ دیکھیں یہ فینسی ہیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بڑا پیارا کلر ہے ان کا یہ دیکھیں جی ریبٹ آپ خود اندازہ لگائیں اتنا بڑا ریبٹ یہ والے پاکستان میں ہیں یہ لوگ جو بیچتے ہیں جن کی اوپر سے پشم اور یہ فینسی مرگیاں ہیں فینسی مرگیاں اور بڑا یہ بھی پاکستان میں ہیں جو لوگ ان کی اوپر سے پشم اتار کے بیچتے ہیں اور یہ مصری مرگیاں کی طرح ہوتی ہیں تاج والی یہ تو میں نے بہت پہلے دیکھی ہے یہ سب ریبٹ ہیں یہ چھوٹے ریبٹ ہیں یہ عام ریبٹ جو پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں اتنے اتنے ہیں یہ یہ ہے اس طرح کے تو خیرار جگہی موجود ہیں اور یہ ریبٹ دیکھیں آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا ریبٹ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ اس کا ہوگا وزن پانچ سے آٹھ کلو تک ہوگا لیکن یہ دیکھیں کتنا بڑا ریبٹ ہے بندے کے کل ہی نہیں مانتی ہے کہ یہ ریبٹ اتنا بڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا بڑا ریبٹ ہی ہے چلیں بھی بھر اس ویڈیو پہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں یہ ایک طرف ان کے آپ نے دیکھیں ہم اور ہیں ایک طرف مرگیاں ہیں تو بکریاں بھی ہیں تو اس طرف سارے ریبٹ ہی ہیں تو پر خالی دو شاڑ جو بنے ہیں چھوٹے جو ہیں وہ پنجرے جو ہیں وہ بنے ہیں جو ہیں مرگیوں کے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کریں لائک کریں شکریہ شکریہ شکریہ